انہوں نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ جو نیگٹیو پروپیگنڈا آپ ہمارے ملک کے خلاف کرتے ہیں ہمارے اداروں کے خلاف کرتے ہیں یا ہمارے سیاست دانوں کے خلاف کرتے ہیں وہ کرنا بند کر دے تو انہوں نے ہماری ویزز بین کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو اب ہم دبائی بلائیں گے ہی نہیں باگی انڈیا کو بلا رہے ہیں بنگلہ دش کو بلا رہے ہیں آپ تو بہت سارا پیسہ ہمارے ملک سے کماتے ہو جب آپ اتنا پیسہ کماتے ہو جب آپ اربوں ڈالر یو اے ای سے لے کے جاتے ہو ایک جو بھی بندہ دبائی میں آتا ہے شارجہ میں آتا ہے جتنے بھی جو ساتھ سٹیٹس ہیں وہاں پہ آتا ہے اس کو ہم کیا کیا نہیں دیتے انڈیا جو ہے نا وہ سکل لیبر جاتی ہے وہاں پہ یہ یہاں پہ سکل لیبر نہیں جاتی اور ٹھیک ہے اور جب پچاس فیصد پاکستانی کرائمز میں انگولڈ ہیں کیا پاکستانیوں کے اندر کوئی سینس آف نیشنلزم ہے یا نہیں ہے کہ ایک طرف ہماری حکومت ملک ملک جا کے پیسے مانگ رہی ہے دوسری طرف ہم خود ہی اس ملک میں جا کے اس ملک کے خلافی پروپیگینڈا کرتے ہیں ان کی انسٹیٹوشنز کو ملائن کرتے ہیں ان کے سیاستدانوں کو ملائن کرتے ہیں ان کے ملک کو بدنام کرتے ہیں کس لیے بھائی وہ جو ہندوستان ہے وہ سونے کی چڑھیا بن گی اور ہمارا نام چوریوں میں فراد میں جب تک کرائمز میں پیسے بھی وہیں سے کماتے ہو کھاتے بھی وہیں سے ہو اور کرتے بھی ایسے ہو کیوں وائی گلپ کنٹریز نے ہماری گورنمنٹ کو کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی ورکر نہیں چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ بیکاری بیمار اور غیر ہنرمند لوگوں کو ہمارے ملک میں نہ بھیجے انڈیا نے مندر بنا لیا ہے وہاں پہ اور جب مندر بنایا ہے تو اس مندر کی بنا لیا ہے انہوں نے کہا چاہ یہ تو ہندو ہو گئے وہ لوگ تو مندر بنا رہے ہیں ان کا تو سارا پوکوس ہندو کی طرف جائے ہندوستوں سواغت ہے کور ویڈیو میں دوستوں پاکستانی جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید بھی کرتے ہیں یہ لوگ یوے ہی جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو کام میں سب لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میکسیمم لوگ کام کے علامہ جو ہے سارے جو اُلٹے سیدھے کام ہیں وہ سب کرتے ہیں کرائیم کرتے ہیں 50% کرائیم میں یہ لوگ involve ہیں 50% یعنی کہ سو کرائیم ہو رہا ہے تو 50% اکیلے صرف پاکستانی کر رہے ہیں یہ لوگ بھیگ بھی مانگتے ہیں اور یہ لوگ یوے ہی کے خلاف پروپاگینڈا بھی کرتے ہیں ابھی یوے ہی کے سرکار نے پاکستانیوں کو وانڈ کیا ہے کہ ہمارے خلاف پروپاگینڈا بند کرو تو چلیے ویڈیو مرتے آگے اور دیکھتے ہیں ویڈیو کو انڈیا اور یوے ہی تقریباً 100 عرب ڈالر کی ٹریٹ کی بات کر رہے ہیں پاکستان ہر سال جاتا ہے اور یوے ہی کی حکومت سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں پیسے دے دیں رول اوبر کرنے ہیں ہم نے ہمیں یا ہمارا جو کرز ہے اس کو رول اوبر کر دیں یا ہمارے جو پیسہ ہے وہ ہمارے سٹریٹ بینک میں ڈال دیں تا کہ ہم تھوڑا سا وقت گزار سکیں یہ ہم کہتے ہیں لیکن پاکستانیز جو جو طبعی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یوے ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یونائیٹڈ عرب ایمریٹس کی کیا اپروچ ہے آپ کو پتہ یوے ہی کے جو کونسل جنرل نے کراچی کے اندر بخیت اتیکل رمی تھی جو ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ جو نیگٹیو پروپیگنڈا آپ ہمارے ملک کے خلاف کرتے ہیں ہمارے اداروں کے خلاف کرتے ہیں یا ہمارے سیاست دانوں کے خلاف کرتے ہیں وہ کرنا بند کر دیں یہ جو چیز ہے اس چیز کو وہ بار بار ایک چیز وہ کہہ رہے ہیں یہ نیگٹیو پروپیگنڈا خدارہ ہمارے ملک کے بارے بند کر دیں آپ تو بہت سارا پیسہ ہمارے ملک سے کماتے ہو جب آپ اتنا پیسہ کماتے ہو جب آپ اربوں ڈالر یو اے ای سے لے کے جاتے ہو ایک جو بھی بندہ دبائی میں آتا ہے شارجہ میں آتا ہے جتنے بھی جو ساتھ سٹیٹس ہیں وہاں پہ آتا ہے اس کو ہم کیا کیا نہیں دیتے پاکستانیوں کی زندگی ہیں یو اے ای کے اندر کتنی بہتر ہو گئی ہیں اگلے دن آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو اپر ہاؤس ہے سینٹ اس کی قائمہ کمیٹی جو ہے اس نے یہ کہا کہ پچاس فیصد پاکستانی کرائیمز میں انگولڈ ہیں کیا پاکستانیوں کی اندر کوئی سینس آف نیشنلزم ہے یا نہیں ہے کیا ہمارے اندر کوئی سینس آف نیشنلزم ہے کہ ایک طرف ہماری حکومت ملک ملک جا کے پیسے مانگ رہی ہے دوسری طرف ہم خود ہی اس ملک میں جا کے اس ملک کے خلاف ہی پروپیگینڈا کرتے ہیں ان کے انسٹیٹوشنز کو ملائن کرتے ہیں ان کے سیاستدانوں کو ملائن کرتے ہیں ان کے ملک کو بدنام کرتے ہیں کس لیے بھائی پیسے بھی وہی سے کماتے ہو کھاتے بھی وہی سے ہو اور کرتے بھی ایسے ہو کیوں وائی ہے پاکستانی میرا خیال ہے سب سے ماندار 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 کومین ہے وہ لوگ ایسے مطلب ہے کہ انڈیا والڑے سر جھکاتے ہیں اور ہم سر نہیں جھکاتے ہیں تو ہم بظمائش ہیں بظمائش نہیں ہیں مطلب ہے ہم اپنے حقیقت لڑنڈا جانتے ہیں صحیح 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 saқ فاکستان میں نہیں جانتے ہیں باگیazzi بارمورップ ہمارا ایک کمیونٹی ہے اور اس کی وجہ سے نا ہم لوگ جو ہے نا ایک مطلب ہے کہ اگر ایک آزار درم ہم کیا نام ہیں انڈیال انڈیال لیتے ہیں اور ہم ایک آزار نہیں لیتے ہم پندرہ سو لیتے ہیں کیونکہ وہ اور کام کرتے ہیں سپائی بھی کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں لیکن ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں جو ہمیں دیا ہے وہ ہم کرتے ہیں جو آپ کو دیا وہ کام کرتے ہیں ہم وہ برداشت نہیں ہوتے اور دوسری بات ہے کہ وہ لوگ تو مندر بنا رہے ہیں ان کا تو سارا پوکس ونڈوں کی طرف ہے مندر بن گیا ہوا آنا دو بن ہوئے میں نے دو مندر بنے ہاں تو اس لیے تو ان کا پوکس ونڈوں کی طرف ہے وہ مسلمانیہ کرنے نہیں دیتے ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے خاص کر کے پاکستانی ہمیشہ کے لیے ہم دین میں آگئے ہیں اس وجہ سے وہ لوگ مطلب ہے کہ ہم دین میں بہت آگئے ہیں پاکستانی کیوں پاکستانیوں سے دو وجہات ہیں جو مجر وجہات ہیں جن کو پاکستانی سمجھ نہیں پائے اور انہوں نے پاکستانی کو پغاز کرنا شروع کر دیا اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت کوورٹ چاہل رہا تھا لیکن کوورٹ میں انہوں نے کیا کیا کہ پاکستانیوں کو کام مر رہے تھے ہوئے انہیں جو پاکستانیوں کو ویزے بند کر دیے اور انڈیا کے بان نہیں کیے اچھا انڈیا میں اس وقت زیادہ لوگ مر رہے تھے بکاوز آف کووٹ پاکستان میں لوگ بھی کم مر رہے تھے پاکستان کے ویزے بند کر دیے سمجھنا آیا یہ ہوا کیا ہے بعد میں پتا چلا امراتیس نے بتایا پاکستانی حکومت کو اصل میں ہم نے جب اسرائیل سے تعلقات نوملائز کی ہیں تو ہمیں خطرہ یہ ہے کوئی پاکستانی آ کے یہاں پہ کوئی دھماکہ ہی نہ کر دے کوئی پاکستانی آ کے یہاں پہ کچھ ایسا نہ کر دے جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات پر ہیں وہ خراب ہو جائیں اور ہمارا ملک کی بدنامی ہو تو ہم روکنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو یہاں پہ آنے پہ ایک بات دوسری بات وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یو ای کے خلاف پرپیگنڈا جروع کر دیا کہ یہ وہ ملکی نہیں ہے یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے یہ وہ چیز ہی نہیں اب ہو کیا رہا ہے اب ہو یہ رائز میں میں پاکستان کے قصور بات ہے تو وہ کیسے دیکھیں پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس اور ہمارے سیاست دانوں نے ہماری عوام کو اتنا چارج کر دیا ہوئے مذہبی بنیادوں کے اوپر ہم دنیا کو دیکھتے ہی مسلمان پرو مسلمان اور انٹی مسلمان ہیں ہم دنیا کو اس لین سے نہیں دیکھتے کہ یہ انسان ہے ہم دنیا کو اس لین سے نہیں دیکھتے کہ یہ بھی برابر ہے ہم کہتے ہیں مسلمان ہے تو افضل ہے باقی ہیں تو جو مرضی ہے نیچے ہے جو آپ یہ ایک تو مسلمانوں کے اندر یہ یہ جو یہ جو چیز ہے حالانکہ ہمارا مذہب تو ایکوائلٹی کی بات کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے وہ ایکوائلٹی کی بات کرتے ہیں ہماری جو قرآن مجید میں بھی ایسا ہی ہے تمام لیکن ہمارے جو مولوی ہیں جسٹ فرد اپنی دکان چمکانے کے لیے اپنی دکان کو چمکانے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے یہ ساری حرکات و سکنات کرنے شروع کر دی مجھے تو بہت ہی زیادہ میں سچی بات بتاؤں دکھ ہے مجھے تکلیف ہے مجھے ایک وجہ یہ تھی دوسری وجہ کیا ہوئی جو جو سب سے امپورٹنٹ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ جو تھے پاکستانی انہوں نے دیکھا کہ انڈیا نے مندر بنا لیا ہے وہاں پہ انڈیا نے مندر بنا لیا ہے وہاں پہ اور جب مندر بنایا ہے تو اس مندر کی بنائے پہ انہوں نے کہا اچھا یہ تو ہندو ہو گئے ہیں یہ تو ہندو ہو گئے ہیں یہ ہندو ہو گئے ہیں یہ مسلمان نہیں رہے یہ پاکستانی یہ امراتیس جو ہیں دیکھیں انہوں نے انہوں نے جو ہے وہ سینگوک بھی بنا لیا ہے مندر بھی بنا لیا ہے گرجہ گر بھی بنا لیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کی اندر یہ ملک بھیرا روی کا شکار ہو گیا ہے دوستو پاکستان کو جب بھیک مانگنا ہوتا ہے نا تو UAE سعودی یاد آتے ہیں اور جب بھیک مل جاتا ہے تو بات میں یہ لوگ انہی کے خلاف پرپاگرنڈا بھی کرتے ہیں اب اس کی وجہ سے UAE والے جو ہے گسے میں ہیں اور ان لوگوں نے پاکستانیوں کو ورن کر دیا ہے کہ بھائی جب تمہیں کرجا چاہیے ہوتا ہے بھیک چاہیے ہوتی ہے تب تو تم آتے ہو سیر جھکائے ہوئے اور جب تمہارا کام نکل جاتا ہے تم لوگ پرپاگرنڈا کرنا چالوں کر دیتے ہو تو چلیے آپ نے ویڈیو پورا دیکھا کومنٹس کر کے بتائیے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں